ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو لمبے عرصے کے بعد کسی کو دیکھ کر ہم تاجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بدل گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود نرنگ تر بدلتے رہتے ہیں حالانکہ اپنے بھیتر بدلاف کو ہم حسوس تب ہی کرتے ہیں جب یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے کوئی وقتی یا گھٹنا اچانک ہمارے سارے وجود کو جھگ چھوڑ کر رکھ دیتے ہیں دنیا کے پہلے کبھی ہیں رام کتھا کے پرنیتا والمی کی پر اگر کس سے کہانیوں پہ بھروسہ کریں لیجنز پہ بھروسہ کریں تو وہ مول روپ سے ایک لٹے رہے تھے جنگل سے گزرنے والے رہاگیروں کو لوٹتے اور اسی طرح اپنے پریوار کا پیٹ پالتے تھے اسی کام میں انہوں نے رشیوں کو روکا تو لوٹنے کیلئے ہی تھا پر رشیوں کے ایک پرشن نے جگت کے ستی سے اچانک ان کا سامنا کرا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ جیس بھگوان رام کے نام کا الٹا جب کرتے ہوئے وہ پہلے رشی پھر آدھی کبھی بنے انہی کی پتنی سیتانے بعد میں والمی کی کے آشرم میں شرنڈیا اور رشیور نے ان کے کماروں لب اور کش کا پالن کیا اور انہیں شکشہ بھی دی رامائن جیسا آدرش مہاکاوی اس گھٹنا کا ہی پریڈام ہے جس کے کارن ہم والمی کی کو ساکشات بھگوانی مانتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو راچمار صدھارت کے بارے میں جوتشیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ یا تو چکرورتی سمرات ہوں گے یا پھر وشف و وکھیات سنیاسی اور سنیاسی ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہے اسی لیے کسی کو سنساری بنانے کے جتنے اپائے کیے جا سکتے تھے صدھارت کے لیے مہاراج شدھو دن نے اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑے پھر بھی ایک دن نگر بھرمن پہ نکلے راج کمار نے راجہ کے تمام احتیاط کے باوجود جیون کا جو سچ دیکھا جو حقیقت دیکھی اس کے بعد وہ محل میں ٹھہر نہیں سکے نکل پڑے تپ کرنے اور اپلبد ہوئے بدھتو کو آج بھگوان بدھ منوشیتہ کی ایک اپلبد ہی ہیں اور اس کے مول میں ہیں وہی گھٹنائیں جنہوں نے انہیں بدلاو کے لیے پریرد کیا دوستو لمبے عرصے کے بعد کسی کو دیکھ کر ہم تاجب میں پڑ جائیں کہ ارے بھائی یہ تو بہت بدل گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود نرنتر بدلتے رہتے ہیں حالانکہ اپنے بھیتر بدلاو کو ہم محسوس طبی کرتے ہیں جب یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کوئی ویکتی یا گھٹنا اچانک ہمارے سارے استطیتو کو جھک جھور کر رکھتے دی اور زندگی بدل جاتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بالک مول شنکر کا جن ایک کرم کانڈی برہمن پریوار میں ہوا تھا مہاشیو راتری پہ انہیں مندر لے جا گیا تھا مورتی پوجا کیلئے ہی پر وہاں شیوالنگ پہ چڑھائے چاول چوہے کو کھاتے دیکھ کر ان کے مند میں جو سوال اٹھے جو پرشن اٹھے انہوں نے ایک نئے وقتی کو جن دیا جسے آساری دنیا مہرشی سوامی دیانن سرسوٹی کے نام سے جانتی ہے پہچانتی ہے پوچھتی ہے لپت پرائے ویدوں اور ویدک وانگمہ کی اپلپ دھی اور وشو بھر میں اس کی پرتشتہ اس ایک گھٹنا کا ہی اثر ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بھالک بھگت سنگھ بڑے شانتی پوروک اہنسا کے مارک پر چل رہے تھے انہیں پورا وشواس تھا کہ گاندھی جی کا اہنسک آندولن دیش کو آزادی دلا دے گا لیکن چوری چورا کان کے بعد مہاتمہ گاندھی دوارہ نون کوپریشن مومنٹ کو واپس لیے جانے کی گھٹنا نے ان کے سمویدن شیل کی شور من کو جھگ جھور کر رکھ دیا یہیں سے ان کا راستہ ہی بدل گیا دیش کو آزاد کرانے کا سپنا بھگت سنگھ نے نہیں چھوڑا پر اس کے لیے راستہ سشستر کرانتی کا آمڈ ریولیوشن کا اپنایا اور آج وہ نہ کیول ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے لیے اور آج بھگت سنگھ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے یواؤں کے پریرنا ستھوٹ ہیں انسپیریشن ہیں بھگت سنگھ میرا رنگ دے بسنتی چولا مائے میرا رنگ دے بسنتی چولا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو منشتہ کے اتحاس میں اتینت مہتپون پریورتنوں کا کارن جو مہان گھٹنائیں بنی ہیں یہ ان کی صرف ایک جھلک بھر ہے لاکھوں ورشوں کے وشو مانوتہ کے اتحاس میں گھٹنائیں ایسی ہزاروں ہیں وانر سے نر بننے اور جنگلوں سے مہا نگروں تک کی یاترہ اگر ممکن ہو سکی ہے تو اس کے مول میں کارن ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا والمیکی، گوتم بدھ، مہرشی سوامی دیارن سرسوٹی اور بھگت سنگھ کے جیون کے بارے میں ان میں زیادہ تر تو ایسی گھٹنائیں ہیں جن پہ عام طور پہ ہم دھیان تک دینا ضروری نہیں سمجھتے ان پہ چرچہ کرنا سمیہ کی فضول خرچی مانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں حالانکہ یہی معمولی گھٹنائیں جب کسی سنسٹیو گھٹی کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس کے لیے اتنا بڑا پرشن بن جاتی ہیں کہ جواب کی تلاش میں وہ جیون کے سارے سخ اور سنسار کی ساری سویدھائیں چھوٹ کر نکل پڑتا ہے دنیا کی خاک چھان میں منشیتہ کو اپنے وکاس کم کے لیے ایسے سمیدنشیل لوگوں کا رونی ہونا چاہیے والمیکی کا، گوتم بدھ کا مہرشید سوامی دیانند سرسوٹی کا بھگت سنگھ کا اور ایسے کئی مہان وقتیوں کا ہمیں رونی ہونا چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو چاہے فلورنس نائٹنگیل دوارہ ریٹ کروس کی ستھابنہ کی بات ہو یا اینڈریوز دوارہ دین دکھیوں کی سیوہ کا سنکلپ جان ملٹن جیسے مہان رشنہکار کی قویتائیں ہو یا فیودور مکھائل دوستو ایسکی کی انتن دنوں کی آدھیات مکتہ یا پھر مہاکوی کالیداز یا گوت سوامی تلسیداز کے جیون میں آئے موڑ ہی کیوں نہ ہو ان سب کے مول میں چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں بتائی جاتی ہیں کچھ ایسی گھٹنائیں جو اچانک گھٹ گئیں عام انسان کی نظر میں بینہ کسی یوجنا بینہ کسی مقصد کے گھٹ گئیں دوستو لمبے عرصے کے بعد کسی کو دیکھ کر ہم تاجب میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بہت بدل کیا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ ہم خود لگاتار بدلتے رہتے ہیں حالانکہ اپنے بھیتر بدلاؤ کو ہم محسوس طبی کرتے ہیں جب یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کوئی ویکتی یا کوئی گھٹنا اچانک ہمارے پورے وجود کو سارے وجود کو جھگجور کر رکھ دیتی ہے اور زندگی بدل جاتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی منو ویجیانکوں کی بات مانے تو ان گھٹناوں نے پہلے سے اب چیتن من میں چل رہے وچار پرکریا کو ہی سطح پہ لانے اور اس کا بودھ کرانے کا کام کیا جو ویچار ہمارے سب کانشنس من میں تھے انہیں اوپر لانے اور انہیں سمجھنے کا کام کیا یہ ویسے ہی ہے جیسے پری ہسٹورک ایج میں بینا سوچے سمجھے اور بینا کسی پورو نیوجن کے دو پتھروں کے رگڑنے سے اچانک چنگاری نکلے اور نتیجہ منوشیہ کا پریچے آگ سے ہوا اس طرح منوشیہ کو پتا چلا کہ آگ یوں پیدا کی جا سکتی ہے دو پتھروں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے سب سے کامپلیکس ہے ہمارا من دنیا کا سب سے کامپلیکس تتو جتل تتو مانے جانے والے انسان کے من پہ گھٹنائیں بھی اسی طرح اثر کرتی ہیں آدھنیک منوشیہ گیان اس بات کو سویکار کرنے میں آج بھی ہچکی چاہتا ہے دوستو کہ کسی ویکتی کا پورا نظریہ اس کے سوچنے سمجھنے اور ویہوار کا ڈھنگ اور ویکتی کے جیون کی دشا صرف ایک گھٹنا بدل سکتی ہے سگمن فرائر بھی کہتے ہیں کہ ہم اچانک جو بھی پریورتن دیکھتے ہیں اس کے مول میں پہلے سے چلی آرہی ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ گھٹنائیں صرف انہی لوگوں کے جیون میں ہوتی ہیں جو یگ پریورتن کے کارن بنتے ہیں ایسی گھٹنائیں ان لوگوں کے جیون میں بھی گھٹتی ہیں جو زمانے اور دنیا کو نہ صحیح پر خود کو بڑے پیمانے پر بدل دیتے ہیں یہ بدلاو ہی انہیں ایسی دشا دیتا ہے جو ان کے جیون کی دھارہ ہی بدل دیتا ہے یہ بدلاو کبھی گھر پریوار کے حالات کے سندھر میں ہو سکتا ہے تو کبھی بزنس کے تو کبھی گھر یا آفیس کے بارے میں بھی سمحب ہے پر ان سب کے مول میں ایک بات ضروری روپ سے ہوتی ہے اور یہ ہے نظریہ اور سوچ کے دھنگ کا بدلاو یعنی آپ کا ایٹیتیوڈ آپ کا نظریہ آپ کا درشتی کو اگر آپ کا درشتی کو ان صحیح ہے تو یہ بنیادی چینجز ہونے لگتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ گازی سوشی دوستو جب کوئی بہت سینسٹیو اتی سمویدن شیل ویکتی کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ اس مشکل کو صرف اپنے تک سیمت نہیں مانتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سنکت میں پھنسا وہ اکیلا ویکتی نہیں ہے اس کے جیسے بہت سارے لوگ ایسی مشکل میں پھنسے ہیں اور اکیلے اس کا ابر سمسیہ کا کوئی پربھاوی سولیشن نہیں ہوگا کوئی پربھاوی سمادھان نہیں ہوگا سمسیہ کا سمادھان دراصل اسے جڑ سے مٹانے میں ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب اس میں پھنسے زیارتر لوگ ایک ساتھ collectively ساجہ پریاز اس دشا میں کرے دوستو میں نے آپ سے کہا کہ لمبے عرصے بعد کسی کو دیکھ کر ہم تاجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بہت بدل گیا لیکن سچ یہ ہے کہ ہم خود نرنتر بدلتے رہتے ہیں حالان کی اپنے بھیتر بدلاو کو محسوس طبی کرتے ہیں جب یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے کوئی وقت یا گھٹنا اچانک ہمارے سارے وجود کو جھگ جھور کر رکھ دیتی ہے اور پھر زندگی بدل جاتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو سموید نہ بہت مہت مہت پون ہے اس طرح دیکھیں تو کسی وقت کے بڑے بننے میں صرف گھٹنا ہی نہیں اس کی سموید نہ کی بھومی کا بھی بہت مہت مہت پون ہوتی ہے ورنہ سستو یہ ہے کہ کسی وقت کے ساتھ کوئی گھٹنا پہلی بار نہیں ہوتی اس سے پہلے بہت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ارادوں سے مضبوط لوگ کسی بھی طرح کی کٹھن ستیتی آنے پہ عام طور پہ جھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جبکہ کمزور لوگ پلائن کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں بھاگنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے نکاراتمک سوچ لکھنے والے پلائن وادی لوگ انہی گھٹناوں کے چلتے گہرے ڈپریشن تک کے شکار ہو سکتے ہیں جو سکاراتمک سوچ والوں کو دنیا بدلنے کے لیے پریرد کر سکتی ہیں آت مہتیہ جیسا گھات خدم جب ویکتی اٹھاتا ہے تو اس کے مول میں دراصل نکارات مک سوچ ہی ہوتی ہے حالانکہ ایسے حالات سے ابرنا اتنا مشکل ہے نہیں جتنا کہ نکاراتمک سوچ سے گرست لوگ کبھی کبھی کلپنا کر لیتے ہیں حالات سے مقابلہ کرنا ان کا سامنا کرنا ہمت سے ڈٹے رہنا یہ سکارات مک سوچ سے ہی ہو سکتا ہے ہم باتیں کر رہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر پریوار اور سماج کا پورا سہوگ مل سکے تو کمزور لوگوں کو بھی ایسے حالات سے اُبارا جا سکتا ہے انہیں نہ صرف نومل لائف میں واپس لوڑا جا سکتا ہے بلکہ ویاپک بدلاؤ کی دشان یا حالات کے پرتی تکریہ کرنے کے اس کے دھنگ اور اس کے ویہوار پہ بھی نربھر ہوتا ہے پریوار اور سماج جیسے حالات میں بڑی مہت پون بھومی کا نبھا سکتے چیزوں کو سمجھ نے کا ہمارا طریقہ بہت مہت پون ہے اگر ہم حالات کو صحیح طریقے سے سمجھنے لگے تو بہت ساری سمجھ سمجھ خود بخود حل ہو جائیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو چیزوں کو سمجھ نے کا ہمارا طریقہ بہت مہت پون ہے اگر ہم حالات کو صحیح طریقے سے سمجھ لگے تو بہت ساری سمجھ 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 خود بخود حل ہو جائیں گے اب آرثک مندی کو ہی لیلی جی تمام لوگوں کے لیے چنتہ اور مشکل کا کارن بن سکتی ہے اور بنی ہوئی ہے وہی آرثک مندی کچھ لوگوں کے لیے حالات کو نئے دھنگ سے سمجھ نے راستے نکالنے کا ایک نیا مادیم بن رہی ہے اس کے پہلے ہندوستان میں جب آرثک اداری کرن کی شروعات ہوئی تھی تب بھی ایسا ہی ہوا تھا ایک بڑا طبقہ اس کے ویرود میں کھڑا ہو گیا تھا کچھ لوگ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ فورن انویسٹمنٹ ودیشی پونجی کو ہندوستان کچھ لوگوں نے اس کا کھلے من سے سواگت بھی کیا تھا انہوں نے ویرود کرنے کے بجائے آتمن ارکشن کیا انٹراؤسپکشن کیا اپنی کمیوں پہ بھی غور کیا اور آخر کہ دنیا ایک نہ ایک دن تو ایک گاؤں کے روپ میں سمت نہیں ہے یہ ایک گلوبل ویلیج ہوئے سسٹم کے ساتھ سہیوک کا رویہ اپنایا اور نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیر دوستو اپنا حوصلہ ہمیشہ بنائے رکھیں ظاہر ہے کہ نرنتر بدلتی دنیا میں جیتتے وہی لوگ ہیں جو اوپن مائنڈ رہتے ہیں اور خود کو لگاتار بدلنے کیلئے تیار ہوتے ہیں ساتھ ہی کسی بھی ہار کو انتیم نہیں مانتے کٹھن حالات میں بھی وقتی کا حوصلہ بنا رہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پریوار اور سماج میں ایسا ماحول بنائے رکھا جائے کہ ہر وقتی ہمیشہ سکارات مک سوچ ہی بنا رکھ کیونکہ جو انسان سکارات مک سوچ رکھتا ہے وہ ہمیشہ سفل ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ پہ آپ کے نظریے پہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی آپ جان لیں سفل تا کسی کی اچھا کا پرنام ہے یہ پوری طرح ایک مانس سکتی ہے بڑا سوچیں اور آپ کے کرم بڑے ہوں گے چھوٹا سوچیں اور آپ پیچھے رہ جائیں گے یہ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر لیں گے یہ سب مانس سکتی پہ نظری اوپر اٹھنے کے لئے آپ کو بڑا سوچ نہ ہوگا اس کے پہلے کہ آپ کوئی منزل حاصل کریں آپ کو اپنے آپ پہ یقین کرنا ہوگا زندگی کے جنگ ہمیشہ سب سے شکتی شالی وقتی نہیں جیتا دیر سے یا جلدی جیت وہی ہے جو سوچتا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے زندگی کے جنگ ہمیشہ سب سے شکتی شالی وقتی نہیں جیت آج یا کل دیر سے یا جلدی جیت وہی ہے جو سوچتا ہے کہ وہ جیت سکتا ہے اسی لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر